موسیقی شاید باری تعالی ہے پھر اس قصے کو ہم نے عبرت بنا دیا ان کے ہم اثر لوگوں کے لئے اور بعد میں آنے والوں کے لئے اور نصیت پریزگاروں کے لئے یہ وہ آیات کریمہ ہیں جہاں بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمائے کیسے کیسے اللہ کریم نے ان پر انامات فرمائے اور کس طرح انہوں نے ناشکری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت حق ارشاد فرما رہے ہیں تو یہاں بھی اسی طرح وہ تند و تیز مخالفت کی پوری خوشش کر رہے ہیں اور اللہ جللہ شہانہو نے انہیں وہ احسانات یاد دلائے ہیں جو ان کے عیداد پر اللہ کریم نے فرمائے ان میں بہتر حصے ایسی ہیں اور بہتر تکالیف کی دوری ایسی ہے کہ ایداد کی حیات کا سبب ہے اور کسی کی ایداد یا جد امجد نہ ہو تو بات کی بحث تو ختم ہو جاتی ہے اللہ کریم نے ان کی نسل کا دوام اور اس سے متعلق جو اپنے احسانات ارشاد فرمائے ہیں یہاں ان کا اظہار فرمایا جا رہا ہے قرآن کریم موضوع سامین اکرام اللہ کریم کا کلام ہے اللہ جللہ شہانہو نے جہاں اس میں بے شمار برقات رکھی ہیں وہاں یہ حق و باطل کی ایسی تقسیم فرماتا ہے حق اور باطل جو ہے واضح ہو جاتا ہے اور روز روشن کی طرح حق و باطل میں وضعات مکلف مخلوق کی پیروی کے لیے آسانی کا سبب ہوتی ہے اس سے پچھلی آیات کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمائے کہ یقیناً تم اپنے لوگوں کو جانتے ہو یعنی ایسے لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں اور ان کا گزرنا مبہم نہیں ہے وہ روایات تمہارے پاس موجود ہیں کہ وہاں کیا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے جا ہفتے کے دن سے حکم عدولی کی تو پھر ان پر جو سزا مسلط فرمائی گئی تو اس میں مفضلین کرام جہاں بندر کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں وہاں یہ فرماتے ہیں کہ نوجوان تو بندر بن گئے لیکن جو بوڑے تھے وہ خنزیر بن گئے حضر شاید علیہ السلام آپ کے رفاقاء یہ وہ ماجرہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے اندر سے اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کو الگ کر دیا صرف کفر و شرک اور یہ انکار رہے گیا تو غضب الہی جو ہے اس کے مستحق ٹھہرے اقوام سابقہ سے متعلق بہشتر جگہ پر جب بات سزا کی آتی ہے تو من حیث القوم سزا مسلط کی گئی عذاب جو ہے ان پر رازل کیا گیا وہاں سوائے ان کے جن پر اللہ کریم کی رحمت ہوئی اللہ کریم نے ان کے عامال کو شرف قبولیت بکشی بہشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اجتماعی عذابات اٹھا لیے گئے جیسے یہاں بیان فرمایا گیا کہ انہوں نے جب انکار کیا حد سے نکلے اس حد کا نکلنا جو ہے ان پر یہ عذاب نازل ہوا کہ ان کی شکلیں بگڑ گئے ظاہران شکلیں بگڑ گئے اسی طرح کہیں آگ برسی کہیں پتھر برسے کہیں چنگھار نے پکڑا کہیں کوئی غرق آب ہوئے بے شمار پہلو ہیں لیکن اللہ کریم نے یہ احسان فرمایا کہ یہ اجتماعی عذابات بحثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مخلوق سے اٹھا لیے چونکہ اقوام سابقہ میں دیکھیں انہوں نے حکم عدولی کی بجائے ہفتے کے دن احتیاط کرنے کے ہفتے کے دن اپنی اکل لڑاتے رہے اور دھوکہ دئی جو ہے وہ کرتے رہے آج اگر ہم اپنے معاشرے میں اپنے معاملات زندگی میں اس دھوکہ دئی کے عمل کو بالعموم مخلوق کی طرف دیکھیں اور بالخصوص جو تعلق ہے اللہ جللہ شانوہ سے بندگی کا اس تعلق میں دیکھیں اور میں نہیں سمجھتا کہ بہت باریک بینی کی ضرورت پیش آئے گی سمجھ آ جائے گی کہ کتنی ہی کمزوریاں ہم جو ہیں وہ ایسی کر رہے ہیں جہاں حکم عدولی ہو رہی ہے عبادات کی ادائیگی میں دیکھیں جو رب قائنات نے مخلوق کا ماہ بین رشتہ معاشرتی حصوں سے لے کر اشروزقات اور صدقات تک دیکھیں تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو حکم ہے اس پر انتہائی غور کی اور اس میں بہتری کی انتہا کی درجی کی ضرورت ہے لیکن اجتماعی عذاب نازل نہیں ہو رہا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم بیہیائی کے مرتقب ہوئی آج معاشروں میں بیہیائی کا روج دیکھیں کھنگر نہیں برس رہے تو اسی طرح ایک ایک کمزوری اور برائی جو مخلوق میں تھی آج اگر دیکھیں آج کے اس وقت میں دنیا میں عبادی بے شمار ہے اور اسی طرح یہ تجاوز جو ہے بجائے حق کی طرف جانے کے کثیر تعداد تجاوز کی طرف جاری ہے لیکن عذاب نازل نہیں ہو رہا اس میں دو حصے بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحشت ایسی برکت ہے کہ جس نے تمام زمین کو پاک کر دیا اقوام صاحب کا میں عبادت کے لیے مخصوص جگہیں تھی ہر زمین سجدہ گاہ نہیں ہو سکتی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا احسان اسی طرح جو عبادات ہیں جو معاملات ہیں جو ذمہ داریاں ہیں انسان پر اس میں اتنی رعایت دے دی گئی ہے اب اس پر عمل پیرا ہونا اس کا یہ جواز کہ یہ مشکل ہے یہ درست رہتا نہیں ہے بلکہ این انسانی مزاج کے مطابقت رکھتے ہیں اقوامات سہل اور آسان ہیں اور جب اللہ جللہ شانو یہ ارشاد فرماتے ہیں ہم کسی کی استطاعت سے زیادہ اس پر جو ہے حکم کا نفاظ نہیں کرتے تو اس سے مراد تو بالعموم ہم اس صبر کی حیثیت سے لیتے ہیں یا کیفیت سے لیتے ہیں کہ کسی کو کوئی نقصان ہوا تو اس پر اتنا وزن نہیں ڈالا گیا جتنی اس کی استطاعت نہ تھی تو وہ اس نے صبر کیا یا نہ کیا اس معنوں میں لیتے ہیں جہاں بھی یہ آیاء کریمہ نازل ہوئی ہے وہاں اس کی ابتداء و انتہا میں دیکھیں تو سمجھ جاتی ہے کہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیسی خوبصورت تفسیر فرمائی کہ جو احکامات دین ہیں یہ انسانی استطاعت کے مطابق ہیں یہ زائد نہیں ہیں پھر معزیز سامین اکرم جب ان بگڑی ہوئی شکلوں کی بات کرتے ہیں کردار کی بات کرتے ہیں تو اقوام ساکھا پر تو عذابات نازل ہوئے تو یہاں استثناء ظاہری نصیب ہو گیا لیکن کردار کا اثر جو ہے وہ ضرور اثر انداز ہوتا ہے سردی ہے تو سردی محسوس ہوگی گرمی ہے تو حدت محسوس ہوگی اسی طرح جب انسان دنیا کے امور میں داخل ہوتا ہے تو جس طرح کا راشتہ یا را اختیار کرتا ہے اس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اب جب راشتہ مٹی کا ہوگا تو وجود کپڑے گرد آلود ہوں گے ظاہری شکل و صورت اللہ کریم نے احسان فرمایا بھرم رکھ دیا اس مخلوق کا اور جو حصہ باطنی ہے اس پر اس کے اثرات ایسے مرتب ہوتی ہیں کہ انسانی کردار کے مطابق روح کی جو شکل ہے وہ ڈھلتی چلی جاتی ہے اس موضوع پر جب صوفیاء کرام بحث فرماتے ہیں تو وہ آمال کہ کمی بیشی ہو لیکن ایمان سلامت ہو تو بھی انسانی شکل روح کی نہیں رہتی ہے ہیوانی شکل میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن حلال اور جب ایمان تک ظائل ہو جائے تو پھر حرام جو جانوار ہے ان کی شکل جو ہے روح اس میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے اس حوالے سے شلسلہ علیہ میں بھی اور شعب تصوف میں ایک ایسا مراقبہ کرایا جاتا تھا روحتِ اشقال یہ مراقبہ اگر پختہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ظاہرا جو بنین و انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں لیکن کردار سے جو ان پر اثر مرتب ہوئے اب ان کی جو اندر حقیقی کیفیت ہے وہ کیا ہے اور وہ کیفیت اور حال روح پر اس درجے کی وارد ہوتی ہے اس کی شکل کردار کے مطابق ہوتی جائے جائے جس طرح قرآن کریم نے فرما نسی ماہم فی وجوہم من اثر السجود تو اللہ جلہ شانہو کرم اور احسان فرمائیں کہ ورہ نیکی تقوی نصیب ہو جون جون نکھار روح میں آتا ہے جون جون روشن چہرہ روح کو نصیب ہوتا ہے اس کا اثر ظاہری چہرے تک آیاں ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسرا پہلو دنیا میں بے شمار خرابیاں خرافات ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تک دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا بندہ موجود ہے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی لَا تَقُومُ صَعَتَ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهِ اَوْقَمَا قَالَ مُحَمَّدُ الرَّسُولَ الرَّسُولَ یعنی قیامِ دنیا کی جو روح ہے وہ ایمان ہے وہ نورِ نبوت ہے جو ظاہری اور باطنی پہلوں میں مخلوق میں چل رہا ہے اس کا قلی انقار نہیں ہو سکتا مشروط انقار ہو سکتا ہے کسی کی طرف اشارہ کر کے کسی کی ذات کو زیر بحث لے کر لا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہو قیفیات کا عامل فرد نہیں ہے کلی انقار نہیں ہو سکتا چونکہ اس پر شہادت ہے ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دنیا قائم ہے اگر صبح و شام ہے زندگی کو دوام ہے ہر کو اپنی فرصت کی تکمیل کو جا رہا ہے اور فرصت کی تکمیل ہو رہی ہے تو پھر اس کا سبب نوری ایمان ہے جو مخلوق میں موجود ہے اللہ کریم ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ یہ کیفیت اور حال ہم جیسے خطاکاروں کو نصیب ہو نصیب رہے اور اسی کی ساتھ جو دنیا کا سفر ہے اختتام پذیر پھر اگلی حصے میں جہاں آج اشارت فرمایا فَجْأَلْنَا نَقَالَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَ وَمَوْضَةَ لِلْمُتَّقِينَ کہ اس قصے کو ہم نے عبرت بنا دیا یہ عمومی واقعہ نہیں ہے کہ انسان ہیوانی شکل میں بندر اور سور بن جائیں اور وہ سوچ اور ذن وحیل ہے وجود اس شکل میں ڈھل جائے چونکہ مفسرینِ کرام یہ بھی لکھتی ہیں کہ جب دیوار کی دوسری طرف سے جو چیخنا اور چنگار تھی عجیب و غریب آوازیں تھیں اس طرف جب اہل حق تشریف لے گئے تو وہ عزیزداری تو تھی قبیلہ تو تھا تعلق تو تھا بے ایمانی جو ہے انہوں نے اختیار کیا اور ڈوبے تو وہ پھر اپنے اپنے جو عزیز تھے ان کے پاس قریب جا کر عجیب و غریب آوازیں نکالتے تھے اور اپنا جو دکھرہ سنانے کی کوشش کرتے تھے تو اس میں میں نے غالباً پچھلی دفعہ بھی ارز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ سوال بھی ہوا کہ کیا جو بندر اور خنزیل ہیں ان کی نسل میں وہ بھی شامل ہیں یا ان کی نسل سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ان پر عذاب نازل ہوا وہ کچھ وقت کے بعد ختم ہو گئی اس کی نسل نہیں رہی تو یہ جو آج جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے تو یہ تو اس کے پہشتر سے ہیں یہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس قصے میں آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد اس قبیلے کی لگ بگ تعداد جو کلی تعداد مفسرینِ قرام لکھتے ہیں وہ قریباً سترستی ہزار کے قریب لگ بگ بیان فرماتے ہیں اب اتنی بڑی تعداد بشتی وہ سمندر کنارے ہے جہاں عامد و رفت بھی ہے اور اتنا بڑا واقعہ ہونا تو یہ نہ صرف جنہیں ایمان اور ہدایت نصیب تھی ان کی تقویت کا سبب بنا بلکہ پھر جہان میں بچنے والی جوابات دی اس کے لئے بھی ایک سبب بنا تو فرمایا پھر اس قصے کو ہم نے عبرت بنا دیا دوسروں کے لئے عبرت کا نشان ہو گیا کہ اگر اس رہ کو چنو گے اس رہ کا اپنے لئے اختیار کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا پھر فرمایا اور ان کے ہم اثر لوگوں کے لئے یعنی اس زمانے میں جہاں تک لوگ بستے تھے جب وہاں تک یہ بات پہنچی تو پھر صرف سزا تو نہ پہنچی جو حکم تھا اس کے خلاف جو کیا اس کا نتیجہ کیا تھا اور حکم کے مطابق جو عمل کیا وہاں کی زندگی کیسی ہے تو ہم اثر لوگوں کے لئے بھی یہ ایک ایسا سبق آموز واقع آیا کہ وہ اپنے لئے نصیت حاصل کر لیتے پھر فرمایا وَمَا خَلْفَا وَمَوْضَتَ لِلْمُتَّقِينَ اور بعد میں آنے والوں کے لئے اور نصیت پریزگاروں کے لئے اس بعد میں آنے والوں میں جب آج ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کی تفسیر کر رہے ہیں شرفِ ہم کلامی ہے تو کیا یہ موضوع ذریع بحث نہیں ہے جسے تلاوت نصیب ہو رہی ہے کیا وہ اس موضوع سے نہیں گزر رہا اللہ کریم یہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے فرمایا بعد میں آنے والوں کے لئے اب ہم اثر لوگوں کے لئے بعد میں آنے والوں کے لئے عبرت ہے لیکن وَمَوْضَتَ لِلْمُتَّقِينَ اور نصیت پریزگاروں کے لئے یعنی اس سے نصیت کا نصیب ہونا پریزگاری ہے اور وہ حصہ جو انعبتِ الٰہی کا ہے وہ درقار ہے آج بھی اپنے سینے میں اگر کوئی فرونیت لے کر جا رہا ہے تو وہ اس گڑے میں گرے گا وہ تعلق ماللہ جو بندگی کی لذت سے آشنا رکھے وہ ضرورت ہے کہ وہ اس واقعے سے اس فرمان سے جو رب قائنات نے ہمیں ارشاد فرمایا ہمیں بیستِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوا ہم اپنی رہ میں احتیاط کریں ہم اپنی کمی بیشیاں جو ہیں انہیں دور کریں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کہ قاتل کون ہے تو وہ قتل ہوا بام تعدادات تھے تو بات جو ہے وہ بام جگڑے تک پہنچتی تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارز کیا کہ یہ معلوم نہیں کہ اس کا قاتل کون ہے قاتل و مقتول کے حوالے سے مفسرینِ قرام جو ہیں وہ تفصیل لکھتی ہیں لیکن وہ موضوع نہیں ہے موضوع جو فرمایا گیا یہ ہے تو وہ کسی نے لالچ میں قتل کیا یا کسی نے رشتے میں قتل کیا عزیزداری میں کسی نے قتل کیا یا غیر عزیزداری سے کسی نے قتل کیا لیکن ایک قتل ہوا اور قاتل نامعلوم ہے کوئی معلوم نہیں کہ قاتل قوم ہے تو ایک دوسرے کی طرف جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں وہ بہم جو ہے وہ فساد کا سبب مزید جو ہے وہ بنتے چلے جا رہے ہیں آپ علیہ السلام کو قوم نے یہ ارز کیا کہ اس پر ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ یہ قتل کسی نے کیا اللہ سے ہمیں پوش کر بتائیں کہ یہ قتل کسی نے کیا تو پھر یہ واقعہ جو سورہ بکرہ جس نام سے ہے اس بیل کا واقعہ انہی آیات کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ بیل زبا کیا جائے اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اس مردے کو لگائیں تو وہ زندہ ہوگا اور وہ زندہ ہو کر اپنے وہ واقعہ جو قتل کا ہے وہ خود بیان کر دے گا تو کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں دے گی وزہ سامین کرم جہاں یہ عجیب و غریب واقعہ ہے اس میں بے شمار پہل ہوا کہ جہاں یہ سبق کہ جس نے عمل کیا اسے سزا کا سبب ہوا رب قائنات نے حضرت محسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سنا بیل کا زبا ہونا امور تکوینیہ میں اسے دیکھیں تو ایک بن اسرائیل ہی کا نیک آدمی جب قریب المرگ ہے تو اس نے اپنا بچڑا جنگل کو ہانکتے ہوئے اپنی اولاد کی رزق کی اس کے حضور دعا کی جتنی شرائط یہ آیت کرتے گئے پوچھتے گئے اتنی وہ شرائط اس بیل کو مخصوص کرتی گئیں یہ اپنی ہیلے آوالے کرتے رہے اپنی لئے سختی بڑھتی رہی دوسری طرف اللہ کریم نے جن کو رزق اطاف فرمانا تھا ان کے رزق کا سبب ہوتا چلا گیا پھر جہاں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات فرمائی گئی ہے دینی تو اس پر عمل کرو کوئی بزرگ رہنما کوئی بات دینی قرآن و سنت کے تحت فرماتے ہیں تو اس پر عمل کرو مزید جواز نہ ڈھونڈتے پھر اپنے لئے مشکل بنتی چلی جائے گی تو بے شمار پہلو ہیں جو اس واقعے میں ہمیں نصیب ہوتی ہیں تو جب یہ عرض کی گئی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرما اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اِنَّ اللَّهِ يَكِينًا اللَّهِ نَيَعْمُرُكُمْ تُمِحُکُمْ دِیَا اَن تَصْبَغُوا بَقْرَا کہ ایک بیل کو زبغ کرو قَالُ وَتَتَّخِذُونَ عُضُوَا تو کہنے لگے کہ آپ ہم سے مزاہ کرتے ہیں قَالَ عُضُو بِاللَّهِ نَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ انہوں نے فرمایا میں جاہلوں میں شامل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں عجیب بات ہے عجیب ناشکری ہے آپ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں تو کہتے ہیں اپنے رب سے پوچھ دو تم کس کا کھا رہے ہو بھئے تم کس کی مخلوق تمہیں منو صلوہ کس نے عطا فرمایا تمہیں فراؤن سے نجات کس نے عطا فرمایا آنکھوں دیکھے کیسے کیسے خرق عادت واقعات تم نے اور پھر کہتے ہیں اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ تو بہرحال ہر ایک کا اپنے اللہ سے ایک اپنا تعلق ہے تو اختتام کا انثار اسی تعلق پر جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ مرتب ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کریم کمی بیشی معاف فرمائے پھر اللہ کے علوہ العظم پیغمبر اور رسول ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے مزاق کر رہے ہیں تو اس رشتے کو اس تقدس کو جو دینی ہے اسے دیکھ کر رائے قائم کرنی ہے جو مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اس مقام کو دیکھتی ہوئے انہوں نے جواب نہیں دیا انہوں نے اپنے آپ کو دیکھتی ہوئے جواب دیا جیسے وہ سوچ تھی جیسا وہ کردار تھا ویسا انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مزاق کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جاہلوں میں شامل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں کمی بیشی واقع ہو جائے تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لانا ہے انہوں نے جو اعتراض کیا وہ اپنی جہالت کی بنا پر کیا اپنی جو سوچیں اور نیتیں اس کی بنا پر کیا جواب جو ارشاد فرمایا گیا یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ایسا نہیں ہے نہیں فرمایا اس عمل سے میں اپنے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تو یہاں جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی عمل ہو کوئی بات ہو تو اسے اللہ کی طرف منصوب کرنا چاہئے اپنی جلت میں نہیں پڑھ رہنا چاہے میں یہ کر لوں گا میں روک لوں گا نہیں ہم کمزور ہیں تو وہاں وہاں تحفظ لینا ہے جہاں تحفظ لینے کا فرمایا گیا ہے جہاں حقیقی تحفظ واقعا موجود ہے کہ اپنے آپ کو حفاظت الہیہ کی طرف لے جائے پھر یہ جو ہے نا مزح اس مزح کا بھی ایک پہمانہ ہے ہم مزح کرتے ہیں جس میں تضحیق ہوتی ہے تضحیق مزح نہیں ہے وہ زیادتی ہے اپنے بھائی سے یا جہاں جس سے کی جائے وہ زیادتی ہے خوش طبی کے لیے بات ایسی کرنا جس سے سب کو خوشی پہنچے وہ تو مزح کے معنوں میں آتا ہے جو ہم کرتے ہیں یہ مزح کے معنوں میں نہیں یہ تضحیق کے معنوں میں آتا ہے تضحیق بہم فساد پیدا کرتی ہے بہم جگڑا پیدا کرتی ہے اتفاق کو توڑنے کا سبب بنتی ہے تضحیق تم جو مزا مزا کے معنوں میں ہوگا وہ فرط دیتا ہے خوشی دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک خاتون آذر ہوئیں صحابیہ نے ارز کی کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں جنت کی دعا انہوں نے آپ سے ارز کی آپ نے فرمایا بی بی وہاں تو بوڑا تو جنت میں نہیں جائے وہاں تو جوان جنت میں جائیں گے تو وہ ایسے نہیں تھوڑی سی پرشان ہو کہ میں کہی یا صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرا کیا ہوگا جوان بوڑی ہمارا کیا ہوگا آپ نے فرمایا آپ کو اللہ جوان کر کے جنت میں بھیجے سی طرح حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ آپ کے حضور حاضر ہوئے صاحب بھی سوال کیا کہ اونٹ کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اونٹ کا بچہ دے دو حضرت کی یا صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اونٹ لینے آئے ہوں تو آپ نے فرمایا اونٹ کا بچہ دے دو تو میں اس کا کیا کروں گا اونٹ تو ہوگا تو میری ضرورت پوری کرے گا تو اونٹ کے بچے کو کیا کروں گا تو آپ نے فرمایا کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا اسی طرح ایک محفل میں تشریف فرمایا جلوہ فروض ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھی ہیں خجوریں نوش فرمائی جا رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جو گٹھلی تھی آپ جہاں رکھ رہے تھے اپنی گٹھلیاں اس میں رکھتے رہے تو آخر میں عرض کی نے کھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ایسے کو بھی دیکھا جو گٹھلی بھی کھا گئے ہیں تو یہ وہ حصی ہیں جو فرد دیتے ہیں خوشی دیتے ہیں اپنائیت دیتے ہیں محبت بڑھاتے ہیں آج ہم جب مزاق کرتے ہیں تو ہم صرف واہ واہ کو دیکھتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس کے ساتھ میں جو مزاق کر رہا ہوں وہ فرد دے رہا ہے اس کی تزہید کر رہا ہے تو بندے مومن کا ذابطہ حیات رب کائنات نے عطا فرمایا اور اتنا خوبصورت ہے کہ ہر عمل جو اس کے مطابق ہوگا وہ زندگی کی ہر پہلو کو تقویت دے گا چاہے وہ ذاتی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو معاشی معاشرتی ہو ذاتی گھر سے متلقہ ہے اولاد سے متلقہ اس کے مطابق عمل زندگی کو روانی دے گا اور ادم مطابقت جہاں ہوگی وہاں فساد پیدا ہوگا اتنا جتنی ادم مطابقت ہے اتنا فساد پیدا ہوگا اور اگر وہی عمل جاری رہے تو پھر فساد بڑھتا چلا جائے گا تو آپ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میں جہلوں میں شامل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تو ہمارے لئے سبق ہے کہ کہیں بھی کوئی موقع پیش آئے اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دینا چاہیے رب العالمین ہے ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتا ہے اس کی امان میں پہنچ کر پھر خیر ہے لیکن جہاں اپنی بہادری دیکھتی ہیں پھر وہ دکھاتے ہیں حضرت نوہ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا نا کہ میں کشتی پر سوار نہیں ہوتا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا ایک ہی لہر آئی اس گفتگو کے بعد ایک ہی لہر آئی گھر کیاب ہو گیا اور کیا رشتہ نصب کا لیکن عمل جو اس نے اختیار کیا نتیجہ اس کے مطابق آدم ثانی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد چلی پھر دوسری دفعہ جو طوفان نوہ کے بعد اولاد چلی وزر نوہ علیہ السلام سے چلی آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو نصب کیا تھا لیکن جو عمل تھا جس راہ کا انتخاب کیا وہاں پھر نصب بھی کام نہیں ہے وہ رشتہ بھی کام نہیں ہے نتیجہ اس عمل کے مطابق ہے اس لئے جہاں جو معاملہ بھی شائع اپنے آپ کو اللہ کریم کی حفاظت میں دے دینا چاہے پھر مزید ایک پہلو جو حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ نے علم اور جہالت کی بحث میں فرمایا کہ جب آپ نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے اللہ کی کہ میں جائلوں میں سے امنہ ہوں تو آج ہم عالم کی یا جائل کی جو بحث ہے وہ کیا ہے جو خبریں جمع کی جاتی ہیں اطلاعات ان کا جمع کرنا آج علم سمجھا جاتا ہے حضرت جی نے فرمایا آپ لکھتے ہیں کہ اخبار دیکھو اخبار کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اسے دیکھو اس پر دہی خبروں سے لے کر شہری ملکی اور انٹرنیشنل لیول تک بین الاقوامی جو خبریں ہیں وہاں تک کی باتیں لکھی ہوتی ہیں لیکن وہ قاغذ کا قاغذ رہتا ہے اس پر عالم یا جہل کی بحث نہیں ہو سکتی اسی طرح جب کوئی علم کسی پر اثر مصبت مرتب نہیں کر رہا اس کی سوچ اس کی عمل کو بدل نہیں رہا اور جہاں جس مضوع پر بات کرو اس مضوع سے متعلق اس کے پاس الفاظ موجود ہیں تو وہ فرماتے ہیں یہ علم نہیں ہے یہ خبر ہے اس نے خبریں جمع کی ہوئی ہیں آج ہمیں جو علم کے نام پر پڑھایا جا رہا ہے یہ ضرورت کا سٹاف جو پورا کرنا ہوتا ہے یہ صرف اس کا سبب ہے آگے جو محکومی میں جو لوگ کام کی ضرورت ہیں انہیں کی تکمیل جو ہے وہ ہمارا نظام تعلیم کر رہا ہے نظام تعلیم انسانیت کو تقویت نہیں دے رہا ہے اب علم کی حقیقت قرآن کریم زمین و آسمان کی وسطیں گھاس کی پیداش سے لے کر فضا میں اڑنے والے پرندوں تک کی مثال روٹی روزگار پھر جانوروں کے وہ رزق جو وہ اٹھائے نہیں پھرتے جو وقت کا کھایا مل گئے اگلے وقت کا پھر اللہ عطا فرما بڑی باریک مثال ہے پھر فرماتا ہے غور کرو یہ نظام کیا ہے یہ نظام تمہیں وعدنیت باری طالع پر پہنچا اور جو حق تمہیں عطا فرمایا گا یہ تمہاری استعداد سے مطابقت رکھتا ہے اس حق کو اگر کوئی پہچان نہیں سکا اور وہ انسانیت میں سے ہے تو وہ انسان کے درجے پر نہیں رہتا وہ گر جاتا ہے وہاں پھر عالم کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا وہاں پھر جہالت ہو وہ کون سا علم ہے جو اس حقیقت سے عاشناک نہ کر سکے کہ یہ جو چند روزہ زندگی ہے یہ جو صبح و شام ہے مجھ سے پہلے کتنی مخلوق رہی میرا گزرتا دن بھی جو ہے میری شکل و صورت میں بھی فرق پیدا کرتا جا رہا ہے حقیقی زندگی تو وہ ہے جہاں ختم ہی نہیں ہو تو وہ جو تعلق معلہ ہے اور جو ایک امتی کا رشتہ ہے اس پہچان میں جس درجے کا فقدان آئے گا اس درجے کی جہالت ہے ضرورت جو اپنی پوری کرنی ہے معذر سامین کرام یہ مچھلی کے بچے کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا جانوروں کے بچوں کو کوئی نہیں سکھاتا کہ تجھے کہاں سے دودھ ملے گا کمزور جانور کا بچہ جنگل میں چھپنا اسے پیداشی طور پر اس کے مزاج میں ہے کہ میں نے چھپ کر گزارک کرنا ہے اور جو چیر پوار کرنے والے جانور ہیں وہ تین تین مہینے ان کے بچے آنکھیں نہیں کھولتے ایسے پڑے ہوتے ہیں خوف کو نہیں ہوتے تو جو ضرورت کی تکمیلیں اس کا احساس رب قائنات نے تخلیقی طور پر عطا فرمایا یہ جو شہد کی مکی ہے یہ شہد بنانا کہاں سے سیکھتی ہے کبھی یہ جو شہد اتارتے ہیں ان سے پوچھنا ایسے نہیں ہوتا کہ ایسے اٹھ کر چلے تو شہد مل گیا نہیں یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کہاں ہے وہاں پھر کوئی نہ کوئی مٹھاس یا اس کا سبب کرتی ہیں تو وہاں سے جو مکھیاں اس طرف جا رہی ہوتی ہیں جانے ان کا شاید اس طرف ہو وہ پھر وہ اس مٹھاس کو آشتہ 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 آگے چلاتے رہتے ہیں کہ وہاں سے مکھی نے لی پھر اڑ گئی پھر لی پھر اڑ گئی آشتہ 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 گھومتے پھرتے جانے پانی سے وہ شمال کو گئے شاید انہیں مغرب کو ملے یہ اقل مکھی کو کسی نہیں کون سا پھول ہے اس کی کیا ترتیب ہے کیا اس کا ذائقہ ہے کیا اس کی خوشبو ہے ساریک ایسی بہری کی بہر اس کی زندگی کتنی ہے ایسی بھی مخلوق ہے جن کی زندگی انتہائی محدود ہے پیدائش ہے اس میں ان کی عمر کے سارے تقاضے ہیں خاندان ہے صحت بماری اہموات ہیں تو چوبیس گھنٹے نہیں ہوتی زندگی پوری ہو جائے تو اگر اس سارے حصے کو دیکھنا آئے تو جو ضرورت تکمیلی کے ضرورت ہے اس کی انسانی بقا کی تو وہ تو انسان کو تخلیقی طور پر بھی استعداد نصیب ہونا شروع ہو جاتی اب اس علم میں ضرورت کے تقاضے پورے کرنا اسے قلی علم جان لینا یہ درست نہیں ہے اب ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے کہ کھانا جو ہے اس کے لئے ہر چیز بہم پہنچے ہم نے گندم کاشت کی کٹائی روٹی شالن کا سبب کیا ہنڈی روٹی کا سبب کیا کیا ہمیں ضرورت ہے یہ کھائیں گے نہیں کھائیں گے تمہارے دیں تو جب یہاں موت واقعہ ہوگی اور اگلی زندگی میں اٹھیں گے پھر کیا کریں تو پھر استعداد انسانی میں یہ ہے کہ وہ اس زمین و آسمان کو دیکھتے ہو حقیقت کو پہنچ سکتا ہے اصول جو دین اسلام دے رہا ہے اس کو دیکھ کر انسانیت کا جو مقام ہے اسے پہچان سکتا ہے حق و باطل کی جو تفریق قرآن کریم بیان فرماتا ہے ایک ایک استعداد جو لوگ جانتے ہیں اور ان کی حقیقت جو دین اسلام بیان فرماتا ہے وہ ہے تو معزد سامین اکرم اس سے یہ مراد نہیں ہے علومِ ظاہری چھوڑ دی جائے یہ مراد نہیں ہے لیکن ضرورتِ زندگی کے علم کو قل علم جان لیا جائے یہ درست نہیں ہے چونکہ اگر علم کی حقیقت ہوگی عالم کی حقیقت ہوگی تو پھر وہ درجہ درکار ہوگا جو اسے اس دنیا کی زندگی میں ایسا بنا دے جس سے آخرت تعمیر ہوتی ہے ہم جب کسی موضوع پر بحث کرتے ہیں تو ہمارا زور موضوع نہیں ہوتا ایک دوسرے کو غلط یا صحیح ثابت کرنا ہمارا موضوع بن جاتا اور یہ رواج ہمارے اتنا اندر سرائیت کر گیا ہے کہ جہاں فروئی بات تھی اس کو ہم غلط صحیح تک لے گئے تو موضوع سامی نے کہا جہالت جو ہے یہ حق کا نا آشنا ہونا یہ جہالت ہے اور حق آشنا ہونا یہ علم ہے اور وہ علم جو نیان خانے دل سے اثر پیدا کرنا شروع کرے اور عمل تک لے آئے اور کسی خاص موضوع یا کسی خاص انسان پر یہ بحث نہیں آتی ہے یہ بحث آتی ہے قرآن و سنت پر کہ یہ علم قرآن و سنت کے تابع لے آئے اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے یہ باریکیاں سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائیں ہماری کمی بیشیاں جو ہیں اللہ کریم ہمیں معاف فرمائیں تو وقت پورا ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ باقی گزرشات اگلے جمعہ المبارک میں عرض کروں گا و آخر دعوانان الحمدللہ